انڈونیشیا میں پانچ اشاریا چھ شدت کے زلسلے کے نتیجے میں چھالیس افراد ہلاک ہو گئے صبح ویسٹ جاوہ میں زلسلہ آیا تھا جس کے جھٹکے انڈونیشیا دارالحکومت جکارتا میں بھی محسوس کیے گئے یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق زلسلے کا مرکز ویسٹ جاوہ کا علاقہ سیانجر تھا اور اس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی حکام کے مطابق زلسلے کے باعث کم از کم چھتالیس افراد ہلاک ہوئے جبکہ سینکٹو زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ زلسلے سے ممکنہ طور پر ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور عمدادی کام جاری ہے حکام کی جانب سے کہا گیا کہ زلسلے کے مرکز کے قریب افراد کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ آفٹر شاکس کا خطرہ موجود ہے زلسلے کے جھٹکوں سے جکارتہ میں بھی متدد امارات تین منٹ تک لرزتی رہیں جبکہ کچھ کو کھالی بھی کرایا گیا خیال رہ کے انڈونیشیا رنگ آف فائر یعنی مسلسل زلسلے اور آتش فشاں کے دھماکوں والے علاقے میں آباد ہیں فروری دو ہزار بائیس میں چھ اشاریہ دو شدت کے زلسلے سے مغربی سمارٹرہ میں پچیس افراد ہلاک اور چار سو ساٹھ زخمی ہو گئے تھے جنوری دو ہزار اکیس میں صوبے مغربی سلویسی میں چھ اشاریہ دو شدت کے زلسلے سے سو سے زیادہ افراد ہلاک اور ساڑھے چھ ہزار کی قریب زخمی ہوئے تھے انڈونیشیا میں دو ہزار چار میں آنے والے تباہ کن سونامی کے نتیجے میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے